اسلام علیکم ویڈیو بھائی جان میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یو ای میں رہتے ہوئے دبائی میں رہتے ہوئے اگر آپ نے اومان جانا ہے تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کو نہ پاسپورٹ کی ریکوارمنٹ ہے نہ ہی ویزا کی ریکوارمنٹ ہے تو اینی نیشنلیٹی کین وزیٹ اومان بداؤڈ پاسپورٹ بداؤڈ ویزا اور وہ کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آئیے میرے ساتھ میں آپ لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں یو ای کی دبائی کے اندر ایک ایسی جگہ جو کہ اومان کی ٹیریٹری ہے اور جہاں پر جانے کے لیے آپ کو نہ پاسپورٹ ریکوارڈ ہے اپنا نہ ویزا تو آئیے میں ساتھ تو جی سٹارٹ ہے جی یہ کوئلے کے معاملات اور بہترین قسم کے اس کے خوشن کو دو بالا کر دیا گیا میوز کو ہم انجوائے کرتے ہوئے اب باپس آ رہے ہیں یہ لوکیشن دبائی سے اپروکسیمیٹری ٹو آرز کی ڈرائی فر ہے ون فورٹی تری کلومیٹر ون ففٹی کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے تھرٹی منٹس کی ڈرائی ف کے بعد دہ وی ہیو ریچ شارجہ گرینڈ موسک شارجہ گرینڈ موسک جیسی کروس کرتے ہیں تو آپ کے دونوں طرف جو ہے وہ دیزرٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور دیزرٹ کے ایریا کو کور کرتے کرتے کس طرح سے لینڈسکیپ دیزرٹ سے ماؤنٹین میں کنورڈ ہو جاتا ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا جیسے ہم ماؤنٹین کے ایریا اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وڈا بیوڈیفل ویوز اوور دیئر بیچ میں چھوٹے چھوٹے سے ویلیجز آ جاتے ہیں اور ماؤنٹین کے ویوز آوٹسٹینڈنگ تھے اس جرنی کے اندر ہمیں تین سے چار ٹنلز ملتے ہیں جو کہ ماؤنٹین کے اندر بنائے ہوئے بہت ہی خوبصورتی سے اس ٹنلز کو بھی بنایا گیا ہے اور جس طرح سے ویوز ہے وہ آوٹسٹینڈنگ پہاڑوں کے دنیا میں کھوے کھوے ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ ہم کب اومان کی ٹیرٹری کے اندر انٹر ہو گئے اور یہ دیکھیں جی ہم اومان کی ٹیرٹری کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلا تھا یہ لاسٹ ایگزٹ جو ہے وہ ہم نے خورفو خان کا لیا اور ہم اومان کی ٹیرٹری کے اندر انٹر ہو گئے تقریبا ہم اومان کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ہم خورفو خان جو اسی ہم نے کروس کیا تو اس کے بعد آپ میرے پیچھے بیکگراؤنڈ میں جو پکچر دیکھ رہے ہیں یہ اومان کے شیخ ریک کی لگ رہی ہے اور لیٹسی بھی آگے جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور میں ابھی ہم یہاں پہ ایک شاپ پہ رکھیں کچھ اور آئی تنگ ہم اومان کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور اس شاپ سے ہم جاگے کچھ فروٹس وغیرہ اور کوڑنڈنس وغیرہ لیٹے ہیں ابھی اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ ہم اومان کے اندر یہاں پہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اومانی ریال کے اندر پرائزز مینشن ہے اس کے اور آپ یہ لکھیں گے چاپ روٹس وغیرہ سب اومانی ریال کے اندر پرائز مینشن ہے تو یہ جس شاپ کے اندر ہم انٹر ہو گئے تو یہ یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو مل جاتی ہے پانی وغیرہ اور کھانے بھی نہیں چیزیں اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے چھیک ہے بھئی اور خوبص وغیرہ بھی مل جاتی ہے آپ کو کولڈنگ وغیرہ جو بھی اپنی چیزیں لینے ہو اور لاس میں آپ پہ آ کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ یہ جو پیمنٹ ہو گیا ہے یہ بھی اومانی ریال مالی ٹو پونٹ سو یہ کچھ چیزیں بھی ہم نے لی ہیں ٹو پونٹ اومانی ریال ٹو پونٹ سو اومانی ریال جیسا کہ میں آپ لوگوں کہہ رہا تھا کہ ہم اومان کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور آپ کو میں نے دکھایا کہ میرے پیچھے یہ شاپ ہے اومان کے اندر انٹر ہونے کے بعد جو یہ پہلی شاپ آتی ہے ایسے تو میں آپ کو بتا ہوں یہ یہ روڈ ہے کہاں سے بھی ہم آ رہے تھے یہ ماؤنٹینز کو کور کرتے ہوئے ہم یہاں سا رہے ہیں اور اس سے پیچھے جو لاسٹ راؤنڈ اپورڈ ہمیں مل ہے وہاں سے اومان سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ یہاں پر یہ this is the اومان territory inside the UAE اور یہ وہ شاپ ہے جہاں پہ آپ آ کے سوک مدھا یہاں پہ آگیا آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں جیسے سپورٹ پہ ہم جا رہے ہیں وہ سپورٹ ٹھوڑا سا اور آگیا ہے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ایک پیکنک سپورٹ ہے جہاں پر آپ آ کے پیکنک بھی کر سکتے ہیں اور باربیکیو اگر آ کر سکتے ہیں تو چلیں آگے چلتے ہیں exact location جس پہ آج ہم جا رہے ہیں وہ ہے السادہ پیکنک پوائنٹ جو اومان کی territory کے اندر ہے اور اومان کی اس territory کے اندر مدھا کے ایریا کے اندر ہے یہاں پر دو میجر ایریاز ہیں مدھا اور نہوا تو مدھا کے ڈیم ہیں یہاں پر مدھا ڈیم اسی ڈیم سے یہ جو پانی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے یہ اسی ڈیم سے آ رہا ہے اور یہی جو ندی کہہ لیں آپ اس کو دریا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ جو پانی آ رہا ہے ڈیم سے یہی پانی سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک یہ پانی اس ڈیم سے نکل کر آ رہا ہے تو بھئی سلطنت اومان کے اندر انٹر ہونے کے بعد جس طرح سے میں آپ لوگوں پورے راستہ دکھاتا ہوا آ رہا تھا کہہ کس طرح سے ہم آ رہے تھے اور یہ پوری جگہ مجھے ریمائنڈ کر آ رہی ہے پاکستان میں جس طرح سے ہم نوردرن ایریاز پہ جاتے ہیں اور جو پہاڑوں کے جو رستے ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ پوری جنری تھی ہماری خورفو خان سے ہم تھوڑا اور آگے نکلتے ہیں تو یہ ایری آتا ہے ٹھیک ہے اور ابھی ہم اس کے پیکنک پوائنٹ پہ پہنچیں یہ امان کی تیریٹری ہے یہاں پہ اور بدن یو اے ای ہے یہ جگہ یو اے ای کے اندر ہے لیکن یہ امان کا پارٹ ہے تو خیر بہت ہی بہترین جگہ ہے پکنک سپارٹ کے لیے یہاں پر آنے کے لیے آپ کو کسی ویزا اور کوئی پاسپورٹ شو کرنے کی ضرورت نہیں جسٹ آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے آ سکتے ہیں دیکھاؤں جیسے یہ ماؤنٹینز کا ویو دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت اور یہ نیچے کی جگہ ہے جہاں پہ انٹر ہونے کے لیے آپ کو ٹونٹی درم کا یہ میریئر گیٹ ہے وہ پے کرنا ہے اور آپ یہاں پہ اندر چلے جائیں گے تو میں اندر جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں جب تک میں آپ کو اس کے جو ہے نا یہاں پہ یہ جو ڈیم ایری ہے ڈیم ایری ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا دکھاتا ہوں پانی وَاللے ایری ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے بیچ بیچ میں یہ تو پانی آ کہاں سے رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ وہ پانی آ سا آ رہا ہے یہ جو ڈیم ہے اس ڈیم سے جو پانی جب اوٹ فلو ہو رہا ہے تو وہ پانی یہاں سے اس طرح سے ہو کر اوراسےEX لوگوں میں جب لوگوں کو دے چلتا ہوا وہ نیچے والی جگہ پہ تو جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں سے اِنٹری پوائنٹ ہی ہے اور میں آپ لوگ وہ دکھاؤں ہوں کہ this is the entry point اور جو کہ آپ پے کر سکتے ہیں 2 اومانی ریال یا پھر 20 درم تو 20 درم پے کر کر مجھے اس طرح کا ٹوکن ایک مل گیا heritage village کا entry کا اور پھر یہ ہے heritage village جہاں پہ ہم اندر انٹر ہو رہے ہیں اور اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ heritage village کے اندر کیا heritage تو ہم heritage village کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی بہترین کھجور کے درست بہترہ لگے ہوئے ہیں اور کچھ کھجیاں بھی ہیں میرے پیچھے آپ دیکھیں گرین ہو رہی ہیں بھی لیکن ہے ابھی ایویلیبل سرچ کے مجھے جو ہے نا وہ جو ڈیم کا پانی والا ایریہ ہے میں دیکھنا جا رہا ہوں تو اس کے لئے میں آگے جا رہا ہوں اور جیسا کہ میں آپ کو دکھا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت سی جگہ ہے دیکھیں آپ یہ اس طرح سے یہ آپ دیکھیں کہ بہت ہی بہترین سے یہ بناو ہے اور میں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پانی کی کیا ہے ساپ کتاب ہے اور ماشا اللہ بہترین تو وہ جو پانی میں نے آپ لوگو دکھایا ڈیم کا جو پانی جہاں سے آرہا ہے وہ ایکزیکلی جو ہے وہ اس پوزیشن پر آکے رک رہا ہے یہاں جہاں پر جہاں پر جہاں وہ ڈیم کا پانی آرہا بہترین کیا خوبصورت جگہ ہے یہ لوگ یہاں پر پکھنے کی جو ہے کر رہے ہیں اور پہنچے میں اور یہ ہے جی یہاں کے ویوز اوکے سو ویہر ہیڈگن ڈاون ٹوورڈز ڈس آہ وارٹر تو بھئی اب ہم نیچے اترنے ہی کر رہے ہیں نیچے اترتے ہیں جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن مگوش اوکے تو یہ تھوڑا سا تھوڑا سا دیفیکلل ہے رستہ لیکن آہ ایزی لی آپ اتر سکتے ہیں نیچے آہ جی مطلعہ وہ فل ناران والے جو ہے نا وہ اپنے پاس دریہ میں تو بہت تیزی سے پانی آرہا ہوتا ہے نا وہ والا سپیڈ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ کمی پوری کر رہا ہے میرے پاکستان کی نا جو سوات کے اور ناران کاغان کے جو دریہوں کے جو ویوز ہے نا وہ اچھا ہے مطلب یہ اتنے بہترین مجھے توہ سا لگ رہا ہے کہ یار یہ جگہ جو ہے نا نائٹ کیمپنگ کے لیے بہت اچھی ہے نائٹ کیمپنگ کرنی چھئے انسان کو تھوڑا سا جو نا آہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈر اور خوف کو باہر نکال کر کیونکہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز تو نہیں مجھے نظر نہیں آرہی نہیں کوئی ایسی کوئی جنگلی حیات مجھے یہاں پہ نظر آرہی ہے جس پہ آپ کو ڈر ہو کے کوئی ایسی جانور وغیرہ آسکتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ سیکیریڈی کے تو ایشیوز زیار سی باتیں آپ کو بتایا یہاں پہ نہیں ہوتے تو خیر لیکن یہ پہاڑوں کو دیکھ کر جو ہے نا اور اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کے اندر جو درمیان یہ پانی کا جو بہنا ہے مجھے ماننگ کے ویوز جو ہے نا وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت ہی بہترین ہوں گے تو باربی کیو تو ابھی ہم کرنے کے لئے لے کر آئے ہیں باربی کیو تو کریں گے کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آئیٹ سٹے والی جگہ ہے بہت ہل ابھی نائیٹ سٹے کا موڈ نہیں ہے میں آگے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ پانی کے کیا سیچویشنز ہیں یہاں پر بہت ہی بہترین کرسٹل کلیر وارٹر ہے آپ کو بتا ہوں کہ پانی کی کلیاریٹی جو ہے نا چیک کریں آپ لوگ کہ یہ جو اندر پتھر ہے ہنڈرڈ ان ٹین پرشن کلیر نظر آ رہے ہیں تو پھر ہم لوگ نے یہاں پہ خجور کے سائے میں ایک اچھے سا سپورٹ دیکھ کے ہم نے یہاں پہ اپنی سٹنگ سپیس بنا لی اور باربی کیو کا سیٹ اپ بھی سٹارٹ کر دیا کوئلوئلے لگا دیا دہکانے کے لیے مینوائل یہ کوئلے تھوڑے سے ریڈی ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنا باربی کیو کا سیٹ اپ شروع کرتے ہیں کیونکہ بھوک بہت زیادہ تیز لگ رہی ہے شدید قسم کی بھوک ہو گئی ہے اور جو ہے وہ اس سون اس پاسیبل کے کوئلے ریڈی ہوں ہمارے تو جو ہے وہ ہم دوسری طرف اس کو لگانا شروع کرتے ہیں مطلب آپ دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ کھجیاں لگیں یہ کچھی کچھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈیفرنڈ نیبو کے درخت بھی ہیں میں آپ کو دکھاؤں جیسے کہ یہ جو ہے یہ نیبو کا ہے اس میں ایک آگ نیبو مجھے دیکھیں تھے ہم نے ایک آگ اس پر سے نکالے بھی ہیں ٹھیک ہے ہم یہ رہی ہے یہ نیبو لگے ہیں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نیبو ہے بھریرہ کی نظر پڑی اس کے اوپر تو ہم نے بولا گرمی تو ہو ہی رہی ہے گرمی کے اندر جانا تھوڑا سی شکن جبین وغیرہ بھی بنا لے پہ تازے تازے نیبو توڑ کے یہاں پہ اور بہت ہی مطلب آپ پیس دیکھ رہے ہیں درختوں کے سائے میں سامنے پانی جو ہے وہ آلدو ڈیم کا پانی ہے لیکن ایک خوبصورت سا ایک ویو ہے پانی بیہ رہا ہے اور کھجور کے درخت ہیں اور نیبو کے درخت ہیں سپوٹ اچھا ہے اور پیس فول ہے اور آنا چاہیے انسان کو یہاں پر ایک اچھی جگہ ہے اور سب سے مین چیز کیا ہے کہ ایک ایک یونیکنس ہے کہ دبائی میں یو ای میں رہتے ہوئے آپ کو اگر امان کا کلچر تھوڑا سا دیکھنا ہے تھوڑا سا وزٹ کرنا ہے تو آپ اس ایریاز میں آ سکتے ہیں ان ایریاز میں تو کوئلہ ریڈی ہو گیا بھئی اور اب جو ہے نا ہم نے بار بی کیو کیلئے چکن کو ہم نے سیٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس سون ایس پاسیبل یہ سیٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں جی بار بی کیو کوئلے کی میں کنڈیشن آپ کو دکھاؤں ڈے ٹائم ہونے کی وجہ سے سین کیا ہے کہ آ آ آ آ آ آ ویزیبلیٹی نہیں آرہی کوئی لیکن لیکن تپیش ایسی خطرناک ہوگئی اس کی یہ دیکھیں آئیڈیا ہو رہا ہوگا آپ لوگ کلاسگل والا جو ہے نا وہ کوئلہ ریڈی ہے اب دیکھتے ہیں آج فرس ٹائم جو ہے وہ ہم ڈے ٹائم میں جو ہے وہ بار بی کیو کر کے ٹرائے کر رہا ہے تو ڈے ٹائم میں بار بی کیو ناٹ بائیڈ آئیڈیا ناٹ بائیڈ آئیڈیا جو کوئلے کا کول کے جو ریڈ کلر آ رہا ہوتا ہے رات میں تو کیا ہوتا ہے اندھیرے میں ہم ٹارچ مار مار کے چیک کر رہے ہوتا ہے کہ ریڈی ہویا نہیں وہ ابھی تو ڈے ٹائم ہے ابھی اصل صحیح کلر کے ساتھ تو یہ ایک بیسٹ سین ہو جائے گا لوگوں نے کیمپ لگانا شروع کر دیا میں آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں یہ کیمپ وہاں لگیا اوور نائٹ سٹے کیلئے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا رہا تھا اوور نائٹ سٹے کیلئے کیمپنگ ہو سکتی ہیں یہاں پہ کافی اور بھی گاڑیاں آنا شروع ہو گئی ہیں تو جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا اور گاڑیاں آتی جائیں گے اور لوگ آئیں گے کیونکہ زیادہ در لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ اوور نائٹ کیمپنگ کر رہا ہوتا ہے اوور نائٹ کیمپنگ کے لئے اور یہ جو فریش ابھی ابھی ہم نے پیڑ سے نیبو توڑیں اس کو ڈال کر ہم سالیڈ بغیرہ بنا رہا ہے خوبص پی گرم ہو کر آگئی مینوائل ہم جو ہے وہ رائس کو گرم کرنے کی معاملات سٹارٹ کر رہا ہے یہ جی یہ جی بار بیٹیو رائس ہم نے بنائے تھے اور اس کو بھی ہم نے گرم کرنے کے لئے رگتی ہے اس پہ خوبصورتی کر دی گئی ہے اس کے ساتھ اور جو ہے وہ اور زیادہ گارنش کر کے اس کو اور ہی اس کے خشن کو دو بالا کر دیا گیا ہے سام ہوتی چلی جا رہی ہے پبلک بڑھتی چلی جا رہی ہے کیمپنگ لگتی چلی جا رہی ہیں اور لوگ اوور نائٹ سٹے کے لئے سارے اپنے اپنے سیٹنگز بنانا شروع ہو گئے کہ جی اوور نائٹ سٹے کے ایسے کرنا ہے اور ہم پلان کر کے نہیں آئے تھے کہ ہم نے اوور نائٹ سٹے کرنا ہے یہاں پہ اسی لئے ہمارے پاس وہ ایکپمنٹ بھی ہم نہیں لے کر آئے ہیں بھی اور سامان بھی نہیں ہے بچے بھی ساتھ میں اصلا موٹ تو بہتا ہو رہا تھا لیکن بہرحال انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس سیزن میں آئیں گے پھر پوری پلاننگ کے ساتھ آئیں گے بہت ہی خوبصورت سا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور اس ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں انجوائے کرنے کے لئے ہم واپس سے پہنچ چکے ہیں اس ڈیم سے آتے ہوئے پانی کی قریب جو کہ بہت خوبصورت سا یہاں پہ جو ہے وہ نظارہ ہے بہت مزدار سا پوائنٹ ہے بہترین ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نیچر نیچرل چیز پیچھے خوبصورت سے پہاڑ اور یہ جو خوبصورتی ہے نا پانی کے بہنے کی پتروں سے ٹکراتے ہو یہ بہت ہی پیاری خوبصورتی ہے اور اس پانی کے چور کا اپنا ہی مدھا ہے لک ایڈ دا ساونڈ مطلب بہت ہی اور سکون مجھے لگ چاہیے والا ساونڈ تا جب بھی میں اپنے نورڈن ایڈیا سے جاتا تھا تو وہاں پہ اس ساونڈ کے ساتھ ہی بہت ٹائم گزرا تھا تو ہم پہنچ گئے اس جگہ پر جو بہترین سا جو ہے نا اپنا سکوٹ ہے جہاں سے پانی پتھروں سے ٹکراتا ہو آرہا اور بہترین اور سب سے مہین ایشو ہے بھائی یہاں پہ پہنچنے کیلئے آپ کو جو ہے نا پتھر بہت زیادہ سلپری ہیں تو بہت احتیاط سے پہنچنا ہے ادھر اور آنے کیلئے بہت بہترین جگہ ہے اور میرا بہت دلچارہ لیکن شام ہو گئی ہے اور ابھی نہانا جو ہے نا وہ تو صحیح بات نہیں ہوگی لیکن یار کیا پانی آرہا ہے اوہ کیا پانی ہے خلدہ بہترین پانی ہے مزید دار پانی آرہا ہے قسم سے روگنا نا اس موقع پہ اپنے آپ کو بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں لازم بھی یار میں ممزر پہ بھی نہیں نہا سکا تھا بیٹ سین ہو رہا ہے میرے ساتھ یہ بہت بہترین پانی ہے بہت بہترین بیوز کے ساتھ بہت بہترین بیوز کے ساتھ اور جب یہ پیچھے پہاڑ خوبصورت سے اور تھندہ تھندہ پانی یار یہ بیوٹی ہے یہ نیچرل بیوٹی ہے جس کو بہت ہے اور یہ دیکھیں جی دونوں بچوںگڑے جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں پانی میں اور بہترین کیسید ڈیوز کو ہم انجوائے کرتے ہوئے اب واپس جا رہے ہیں پکچر سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب ہے ترین کیسید کا پریشار آ رہا ہے بھائی یہاں پر پیروں کو سمالنا جائے نا پڑا مشکل ہے اور یہ ہم پیر بچاتے ہوئے اور ہم آ رہے ہیں واپس جید گئے بھائی پہنچ گئے واپس بہت قطرناک جگہ ہے وہ بہت زیادہ سلپری محول ہے آئے آئے جانے کا دل نہیں چا رہا بلکل بھی یار اتنا بہترین جو ہے نا وہ اور دوسری بڑی بات یہ ہے بڑی بات کیا مین بات یہ ہے کہ کھانا پینا کھالی ہے نا پیٹ بیٹ بھر ہے پیٹ بھی بھرا ہوا ہے تھنڈہ تھنڈہ پانی ہے پہترین سے ویوز ہیں پہاڑوں کا سایا ہے اللہ کی قدرت ہے اور مزے دار محول ہے بلکل بھی دل نہیں چا رہا ہے آر کے بندہ یہاں سے باہر نکلے اور بریرہ اور ذاویار کے تو مزے ہی الگ ہے ان کے تو ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے اپنی چھوٹے سے سپورٹ پکڑ لیا ہے جہاں پہ ایک لیمٹیڈ لیول کا پانی ہے اور وہ اسی میں خوش ہے اور بہترین طریقے سے وہ دونوں بھی انجوائے کر رہے ہیں بریرہ اور ذاویار بی کیئر فل بیٹا بی کیئر فل ذاویار صاحب نے مجھے بولا تھا کہ ڈیڈی میں صرف پیر گلے کروں گا اور اب تک وہ اپنے آپ کو پورا گلہ کر چکا تو بارال خیر اس کا ڈریس ہے اس کے بس اس کے ہمیں ٹینشن نہیں ہے اس کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہے ہم برداشت کر سکتے ہیں بھائی ہم برداشت کر رہے ہیں یہ تھا آج کا جو کہ تھا السادہ پیکنک پوائنٹ جو کہ ہے امان کے اندر یوں سے آپ ٹرائیول کر سکتے ہیں امان کے اندر without any visa passport اور السادہ پیکنک پوائنٹ پہ آپ آ سکتے ہیں google map کے اوپر آپ لکھیں گے السادہ پیکنک پوائنٹ اور یہاں پر آپ کو google map لے آئے گا اور بہت ہی بہترین بہت ہی پرسکون جگہ بلکل 100% recommended ہے یہاں پر آئے بندہ انجوائے کرے کیمپنگ کر سکتے ہیں آپ easily 20 درم والے ٹکٹ دیں اندر آ جائیں اندر آنے کے بعد یہاں پہ ہر چیز کی فسیڈی آپ کو مل جائے گی lights ہیں رات ہو رہی ہے lights وقت on ہو گئی ہیں lights ہیں washroom ہے بار بیکیو ایریا ہے آپ کو changing room مل جاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو easily مل جاتی ہیں اور بہت ہی بہترین سیٹ اپ کے ساتھ آپ یہاں پہ اپنا night camping کر سکتے ہیں نیچرل ویو پہاڑوں کی ویو کے ساتھ آپ بہت ہی بہترین ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں چلے جی یہ تھا آج کا ولوگ میرا اومان سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ